ہندو پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایڈرٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی جہنمائی نہیں دی جاتی ایسے بے ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے ایک پڑا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائی کی کے لیے جا رہا ہے تو پلی اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی ہر امین میں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں پیٹ کے کیڑے پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں بھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں بھی بتایا جائے اس میں کیا کیا جائے دیکھو اس میں پیٹ کے کیڑوں کا نا جی یہ بھی مزاج سمجھ کر رکھیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک ہی طرح کے کیڑے نہیں ہوتے یہ تین طرح کے کیڑے ہوتے ہیں دیکھنے کیسا اکسیری نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر قسم کے کیڑوں پر بھی وہ کام کرے گا اس میں ہوتا ہے کہ پلاس پاپڑا لے لیں کمیلہ لے لیں کمیلہ اور باو بڑنگ یہ بڑی مشہور چیز ہے باو بڑنگ باو بڑنگ کمیلہ اور پلاس پاپڑا یہ تین چیزیں لے لیں بری کر کے ان کو رکھ لیں آپ اس میں چھوٹے بچوں کو ماشے سے بھی کم دیں ایک ماشے سے بھی کم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں صبح دپیر شام تو ایک ہفتہ کھلا دیں انشاءاللہ کیڑے دوبارہ نہیں نظر آئیں گے کہیں بھی آپ کو بڑے بندوں کے لیے دو ماشا دو گرام تک بھی آپ دے سکتے ہیں صبح دپیر شام تو اس طرح چھوٹے بچوں کو بلکل تھوڑا تو بڑے بندوں کو جو ہے آدھا چمچ سے بھی تھوڑا زیادہ کر لیں دو تین گرام تک آپ یہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ پیٹ کے پیڑے ختم ہو جائیں گے اللہ پاک سانی کرے گا اللہ خیر ایک ہفتہ آج کرے اللہ پاک خیر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ پاک خیر کرے موسیقی